صدر مملکہ ڈاکٹر آرے فلوی نے گیارہ مائی کو قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا کرونا کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا چاہے گا شرکت کرنے والے عرقین کے کرونا وارس ٹیسٹ لازمی کرا صدر مملکہ ڈاکٹر آرے فلوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس گیارہ مائی سے پہر تین بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کیا جس میں کرونا کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا جائے گا اور فیصلوں سے متعلق ایوان کو اعتماد میں لیا جائے گا عرقین قومی اسمبلی کو اجلاس میں شرکت سے قبل کرونا ٹیسٹ لازمی کرانا ہوں گے جبکہ اسمبلی ملازمین کے بھی ٹیسٹ کیے جائیں گے قومی اسمبلی اجلاس کے دوران عام افراد کا داخلہ ممنوع ہوگا جبکہ پارلیمنٹ لوجس میں داخلے کے لیے ایسو پیس بھی تیار کی جائیں گے ذرائع کے مطابق جن عرقین اسمبلی یا ملازمین کو بخار یا کرونا سے متعلق کوئی بھی علامات ظاہر ہوئیں انہیں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے بارہا یہ مطالبہ کیا گیا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے حکومت قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرے جس میں تمام اقدامات پر ایوان کو اعتماد میں لیا جائے اور آئندہ کی حکمت عملی پر بھی بات کی جائے اس سے قبل تیرہ مارچ کو قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا تھا جس میں کرونا کے صورتحال پر بحث کی گئی تھی دوران اجلاس وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان نے کہا تھا کہ ملک میں کرونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر اور عراقین کی تجاویز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس غیر مئنہ مدت کے لئے ملتوی کر دیا جائے ہم کوئی خوف و حراس نہیں پھیلانا چاہتے مگر حفظ ماہ تقدم کے طور پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا جائے